جہن ساتھیوں کیسے آپ سبھی آسا کرتا ہوں آپ سبھی لوگ اچھی ہوں گے امید ہے ایک دم فس کلاس ہوں گے جی کے سے ایک اور اپیوگی کلاس آپ لوگوں کے لیے جس میں آپ لوگوں کو جرنل نولیز کے دس ایسے سوال بتانے والا ہوں جو کی سب سے زیادہ بار پوچھے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلا سوال ہے نمد لکھت میں سے کس مہادیب کو مانو کا گھر کہا زیادہ ہے ایسیا مہادیب یوروپ افریقہ یا پھر آسٹریلیا مہادیب کو دیکھیں مہا ساغروں کی سنکیہ پانچ ہے مہادیبوں کی سنکیہ ساتھ ہے ایسیا مہادیب سب سے بڑا ہے جس میں ساٹھ پرسینٹ جن سنکیہ نواز کرتی ہے پورے انٹرنیشنل لیول کی اور وہیں میں بات کرتا ہوں اس کے پاس چھتر پھل کی تو پورے وسب کے چھتر پھل کا تیس پرسینٹ اس کے پاس ہے اور یہیں جن سنکیہ کے معاملے میں نمبر ون انڈیا اور چائنہ اسی مہادیب میں رہتے ہیں تو مانو کا گھر کسے کہا جاتا ہے دوست مانو کا گھر کہا جاتا ہے ایسیا مہادیب کو اے آپسن اس سوال کا بالکل رائٹ آپسن ہوگا دوسرا سوال سب سے زیادہ بار پوچھا جاتا ہے نمد لکھت میں سے کس مہادیب کو ویجیان کے لیے سمرپت مہادیب کہا جاتا ہے یعنی سائنس کے لیے سمرپت مہادیب نام ہے انٹارکٹی کا مہادیب جسے ویجیان کے لیے سمرپت مہادیب کہا جاتا ہے ڈی وکل بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا سوال کرتے ہیں نمد لکھت میں سے کس مہادیب کو اند مہادیب کے نام سے زانا جاتا ہے ایسیا یوروپ افریقہ یا پھر آسٹریلیا سہی انسر ہو جائے گا افریقہ مہادیب کو اند مہادیب کے نام سے زانا جاتا ہے وکل بلکل رائٹ ہو جائے گا سوال نمبر چار کو کر لیتے ہیں نمد لکھت میں سے کس مہادیب کو وکاس کی ادھک سمبھاونوں کی ویدمانتہ کے کارن بھوششے کا بھنڈار گرہ کہا جاتا ہے بھوششے کا بھنڈار گرہ کہا جاتا ہے سب سے بڑا مہادیب کہا جاتا ہے اگلا سوال کرتے ہیں سوال نمبر پانچ نمد لکھت میں سے کس مہادیب کو پکشیوں کا مہادیب کہا جاتا ہے بہت ہی بڑیا سوال ہے سوال نمبر پانچ پکشیوں کا مہادیب تکشن امریکہ مہادیب کو کہا جاتا ہے وکل بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلی سوال کی طرف چلیے انٹارکٹیک مہادیب کا سربوچ پروت سکھر کونسا ہے امپورٹینٹ گوشن رہے گا سوال نمبر چھے تو انٹارکٹیکہ مہادیب کا سربوچ پروت سکھر ہے جس کا نام ہے ماؤنٹ وینسن میسپ ماؤنٹ وینسن میسپ یعنی ڈی ویکل پرائٹ ہے سوال نمبر آٹھ کر لیجئے ایسیا مہادیب کا سربوچ پروت سکھر کونسا ہے امپورٹینٹ گوشن رہے گا تو ایسیا مہادیب کا سربوچ پروت سکھر ہے ماؤنٹ ایوریس جو کی نیپال میں ہے جس کی اوچائی اٹھاسی پچاس میٹر ہے امپورٹینٹ یاد رکھنا آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر آٹھ کی طرف یوروپ مہادیب کا سربوچ پروت سکھر کونسا امپورٹینٹ گوشن ہے سوال نمبر آٹھ تو یوروپ مہادیب کا سربوچ پروت سکھر جس کا نام ہے ماؤنٹ الگرش آپسن نمبر سی بلکل رائٹ ہے سوال نمبر نو دیکھی آسٹریلیا مہادیب کا سربوچ پروت سکھر کونسا امپورٹینٹ گوشن ہے سوال نمبر نو آسٹریلیا مہدیب کا سربوچ پروت سکر جس کا نام ہے ماؤنٹ کیوشکو ماؤنٹ کیوشکو آپسن نمبر اے بالکل رائٹ ہے سوال نمبر دس کو کر لیجی افریقہ مہدیب کی سب سے بڑی جھیل کا نام کیا ہے ایمپورٹنٹ ہے اور آج کی ویڈیو کا انتیم کشن ہے تو افریقہ مہدیب کی سب سے بڑی جھیل کا نام ہے وکٹوریا جھیل جو کی نیل ندی کے کنارے استثت ہے وکٹوریا جھیل یا پھر نیل ندی ہے نا جو کی مصر کا وردان کہا جاتا ہے نیل ندی کو یا مصر کو نیل ندی کا وردان کہا جاتا ہے تو اس سوال کا بی آپسن ملکل رائٹ ہو جائے گا اس ویڈیو کو سیئر کر دینا سبھی دوستوں کے پاس میں جہند